مقامی حکومت کے نظام پر بریفنگ بھی گئی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات سبائی وزیر قانون بشارت راجہ بھی شامل ملاقات میں پنجاب امور پر تبادلہ خیال آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف اور حمزہ شباز کا آج اتصاب دالت میں پیش ہونے کا فیصلہ اتصاب عدالت کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرنے کی ہدایر ذرائع کی مطابق کارکنان کو سیول سیکیورٹیریٹ تک محدود کیا جائے گا نیب نے اپوزیشن لیڈر شباز شریف کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا نیب نے آمدن سزائے تحساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں طلبی کا نوٹس چانوے اچ مورل ٹاؤن محصول کروا دیا شباز شریف سے اہلیہ نسرت شباز کے ایکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے متعلق پوچگج کی جائے گی نیب ذرائع پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کے لیے ایک اور مشکل نیب کا پھر بلاوا دس اپریل کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا گیا طلبی کا نوٹس بھی جاری شریف خاندان کیس کے اہم ملزم محمد مشتاق کی گرفتاری مشتاق نے پچاس کروڑ سلمان شباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ملزم محمد مشتاق کو آج اتصابدارت پہ پیش کر کے جسمانی ریمانٹ دیا جائے گا نیب اعلامیہ جاری مشتاق پر ساٹھ کروڑ کی منی لانڈری کا الزام ہے ذرائع نامی سیل میں نیب کو مطلوب تھا مشتاق کسی شگر مل کا مینجر نہیں نہ کبھی ملازم رہا ترجمان شریف خاندان لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شباز کی گرفتاری سے روک دیا ایک کروڑ اوپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میں آپوزیشن راہنما کی عبوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسی جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی نیب سے جواب طلب کرنے کا نوٹس جاری اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شباز حمزہ شباز ہائی کورٹ پہنچے تو کارکنان کی بڑی تعداد پہلے سے معجوب تھی نارو کی گونج کارکنان کے بیچ و بیچ کمرہ عدالت تک پہنچے کمرہ عدالت میں رش بڑھنے پر سمات روکنی پڑی حمزہ شباز کے نارو بازی سے روکنے پر دوبارہ سمات شروع ہوئی عبوری زمانت کی خبر ملتے ہی متوالوں کا جشن حمزہ حمزہ اور شیر شیر کے نارے مورل ٹاؤن پہنچنے پر بھی کارکنان کا والہانہ استقبال مجاب اسمبلی کے آپوزیشن لیڈر کی ہائی کورٹ پیشی پارٹی راہنما سے اظہار اکجہتی کے لیے متوالے عدالت آئے پرویز ملک رانہ مشہود رانہ محمد اقبال خاجہ سان اور دیگر چامل لگی رانما خلیل طاہر سندو کہتے ہیں نیب انتقامی کاروائی کر رہا ہے حمزہ شباز پر لگائے گا الزمات جھوٹے ہیں لگی قائدین کو پہلے بھی انصاف ملا اب بھی ملے گا حمزہ پرویز ایڈوکیٹ آزم نظیر تارڑ پر مشتمل وقلہ کی ٹیم کے حمزہ کے حق میں دلائل ڈپٹی ڈریکٹر چودری اسغر سمیت نیب کی آٹھ رکنی خصوصی ٹیم پیش ہوئی رمضان شگر ملز کیس میں زمانت دی گئی وکیل حمزہ شباز حمزہ شباز کے خلاف نیب لاہور میں تین کیسز زیر تفتیش ہیں ساف پانی اور رمضان شگر ملز کیس کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں گرفتار کرنا ہے نیب پروزیکیوٹر میرے موقع بے گناہ ہیں نیب چواہد پیش کرے جواب دیں گے وکیل سفائی حمزہ کے خلاف عربو کی ٹرانزیکشنز کیس ثبوت موجود ہیں نیب پروزیکیوٹر حمزہ شباز کو لہور ہائی کوٹ سے ریلیف تو مل گیا حمزہ شباز کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے منصوبہ بندی شروع مسلم لیگ نون نے پوری طور پر پنجاب اسمبلی کی پبلک اکانٹس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سمیو اللہ کان کہتے ہیں پی اے سی ون کی سربراہی حاصل کرنا آپوزیشن کا حق ہے حکومت وعدہ کرنے کے باوجود ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ڈیلی فون دونوں راہنماؤں کا آج جاتی عمرہ میں ملاقات پر اتفاق سیاسی صورتحال اور فوجی عدالتوں کے قیام پر مشاورت ہوگی حکومت مقالب تحریک چلانے کی تجویز پر بھی غور نواز شریف کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف آج شریف میڈیکل کمپلیکس میں اپنا تفصیلی معاینہ کرائیں گے نواز شریف کو عدویات بھی دی جائیں گی جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشے اسلام کے خلاف ہوتی تھی تو ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک دنیا رہ گی حسد رہ گا تو حسد بے میرے بھائی حسد ہاتھ میں ایک جملے میں اس بات کا جواب دیتوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر کیا پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کا سوال نمان ننگڑیال اور سمی اللہ چودری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر بائیس اپریل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی چھوٹے کاشت کاروں کی بہتری کے لیے 130 سرب کی گندم خریدیں گے کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے سینٹرز میں کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں کسانوں کی رانماؤں کے لیے ٹال فری نمبر بھی متعارف کروا دیا گیا ہے آٹھ ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی صبحی وزیر سمی اللہ چودری اور ترجمان وزیراعلا ڈاکٹر شباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شباز گل کہتے ہیں ہمارے موجودہ زخائر فوڈ سیکیورٹی کے زخائر کے مطابق ہیں منجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی تجویز کردہ سفارش سامنے آگئیں ویلش کانسل اور محلہ کانسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز زلہ کانسل کے بجائے تحصیل کانسل کے نظام کی سفارش تحصیل اور مونسپل کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز دی گئی وزیراعظم کی منظور اکباد پنجاب کابینہ اور پنجاب اسمبلی سے منظوری حاصل کی جائے گی اورنج لائن ٹرین منظومات ٹھیک اداروں کو ادائی گیاں حکومت کے گلی کا ہڈی بن گئی الڈی اے نے محکمہ خزانہ سے دس ارب کی رکوم لے لی الڈی اے نے ایک ارب کی ادائی گی کر کے معاملہ گول کر دیا ٹھیک اداروں کے الڈی اے کے زم میں دس ارب 47 کروڑ روپے کے باجبات تھیں ڈائریکٹر فانانس الڈی اے علی شہزاد کہتے ہیں گوورننگ بوری نے اورنج ٹرین منظومے کی ریوائزڈ ایڈنیسٹریٹیو اپروول نہیں دی ڈیپٹری کمیشنر سالحہ سید کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ تین خواتین ریجسٹری مہرر تائیونات عرصہ دھراز سے تائیونات لاہور کے 52 ریجسٹری مہرروں کو بھی تبادلے ہو گئے سالحہ سید کہتی ہیں خواتین کی بطور ریجسٹری مہرر تائیوناتی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا ڈی سی سالحہ سید کی زیر سیدارت انسیدادے پولیوں سے متعلق کی جلاس ہوا مارچ میں پولیوں مہم میں ناقص کارکردگی اور غیر حاضری پر بڑے فیصلے ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر پیسل کی کارکردگی غیر تسلیبکش قرار وارننگ جارے 18 لیڈی سینٹری پیٹرول اور سینٹرل پیٹرول نوکنیوں سے برکاست ذاتی رنجے شربن سپورا میں سسرالیوں کے گھر پر مبینہ دھاوہ شہر کا ساتھیوں کے ہمراہ بی بی اور اس کے ہلے کانا پر تشدیو تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی متاثرہ پیملی نے اندراج مقدمہ کے لیے دھانہ ہربن سپورا میں درخواست جمع کرالی شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہو جائیں ہوشیاں دیواروں پر اوٹ پٹھانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے میکمہ بلدیات نے میٹرپولیٹن کارپوریشن کو حکم دے دیا والچاکنگ کے خلاب مہم چلانے کی ہدایے دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیج جملوں کو بھاری طور پر مٹھایا جائے چیف آفیسر میٹرپولیٹن کو مراصلہ تمام زونوں کو عمل دارامت کی ہدایات جاری کر دی چیف آفیسر محمود مسود تماننا شہر میں تامیر غیر قانونی پلازوں کے خلاب میٹرپولیٹن کارپوریشن کی بڑی کاروائیاں چھے غیر قانونی تامیرات میس مار کاروائیاں بند روڑ آؤٹ فول روڑ اور راوی روڑ پر کی گئیں ایک پلازا مالک نے کر دی بیلڈنگ انسپیکٹر کی دھولائی پلازا مالک بیلڈنگ انسپیکٹر کے دان توڑ کر پھرار پولیس مو تکتی رہ گئی انٹرمیڈیئٹ پارٹ ٹو کی کتاب میں آبادی بڑھنے کی انوکھی وجہ سوشیالوجی کی کتاب میں گرم موسم کو آبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا پراویٹ پبلیشن کی کتاب انٹروڈکشن آف پاکستانی سوسائٹی کی نام سے پرو کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں ایم ڈی ٹیکس بک بورڈ عبدالقیون کہتے ہیں دوہزار سولہ میں کتاب پر پابندی لگائے پبلیشنز نے چالاکی سے کتاب کا نام تبدیل کر کے چھاپ دی ہسپتالوں میں سہولیات کی آسان فرامی کی کاویش پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شوکت خانم ہسپتال نے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے سبائی وزید برائے محنت انصر مجید کی بطور مہمانے خصوصی شرکت معاہدے کے تحت پنجاب سوشل سیکیرورٹی کے سترہ ہسپتالوں میں شوکت خانم کا جدید مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم لاغو کیا جائے گا داہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے زمداری سوپی ہے ماتحت عدلیہ کے ججز کی ٹریننگ سے جوڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نصیر احمد گجانہ کی تقریب میں شرکت عوامی مسائل کا حل عوام نمائندگان کی اولین زمداری سمن آباد میں سبائی وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کی کھلی کا چہری عوامی مسائل سنیں اور ضروری اقدامات پر عمل درامت کا حکم دیا کہتے ہیں ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے پنجاب پولس کا یونیفارم کیسا ہوگا فیصلہ ہو گیا حکومتی کمیٹی نے نئے یونیفارم کی منظوری دے بھی کمیٹی نے نیلے رنگ کے یونیفارم کا انتخاب کر لیا سبائی وزراء آئی جی پنجاب دیگر نے یونیفارم کا انتخاب کیا تنومن بہادر ایلیٹ فوس کے مزید 976 جوانوں کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ تک پریڈ میمانے خصوصی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے پریڈ کا موائنا کیا جوانوں نے مارشل آرٹس کا بہترین مظاہرہ بھی پیش کیا وقت کے ساتھ جرائم پیچیدہ اور وسط اکتیار کرتے جا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے مجھرمان کو گرفتار کر کے سسا دلوائیں آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا خطاب اور پریس کلپ میں پاکستان میں شادی کے موضوع پر سیشن اعتمام سینٹر فار کمیونکیشن پروگرامز نے کیا ماروک مذہبی سکولر ڈاکٹر راکت نائمی کی خصوصی شرکت کہتے ہیں شادی کی کوئی خاص عددی حد مقرر نہیں عمر اتنی ہونی شاہی ہے کہ نویابیوی اپنے بارائز اور زمداریاں سمجھ سکیں